بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ڈکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں ناظرین یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جو سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کچھ نہیں کر رہے یا پھر حکومت کچھ نہیں کر رہی یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار نہیں روزگار نہیں عمدن نہیں تو یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے یہ ان کے تمام سوالوں کا جواب دے گی اور ڈیٹا کے ساتھ ناظرین وزیراعظم عمران خان کی زیرستارت ایک اہم اجلاس ہوا میکرو پیناس جو ایڈوائزری گروپ ہے اس کا یہ اجلاس تھا جس پہ وزیراعظم عمران خان اس کی چیر کر رہے تھے اور تقریباً ساتھ سے آٹھ ففاقی وزراء اور دیگر متعلقہ حکام جو ہیں ایکسپرٹ مختلف وزارتوں کے وہ موجود تھے ایک تو تین سالہ کارکردگی کا پرائم نیسٹر نے ہاتھا کیا جائزہ لیا کہ ہم نے بزشتہ تین سالوں میں جو اتنی محنت کی اس کے نتائج کیا ہیں سامنے رکھے گئے وزیراعظم کی سامنے نتائج اور عداد و شمار کا پرائم نیسٹر نے خود انیلیسیز کیا کچھ جائزہ لیا چونکہ ہر جلاس میں پرائم نیسٹر جب چیر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے انہیں زبانی یاد ہو چکے ہیں ناظرین ایک تو یہ بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ تین سالوں میں پاکستان کی ایکنومک گروہ کیا تھی اس کے بعد میں بات کروں گا پاکستان میں مہنگائی کا تناسب کیا ہے دوسرے ممالک میں خاص طور پر جو ڈیولپٹ کنٹریز ہے وہاں مہنگائی کتنی اوپر گئی اور پاکستان میں کتنی اوپر گئی یہ بھی آپ کے سامنے لکھوں گا جنار خان نے جو اجلاس شیئر کیا اس اجلاس میں تین سالوں کی کارکردگی میرے سامنے فگر موجود ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا بتایا گیا کہ کرونا کی بابا کے باوجود پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ چار فیصد رہی اور جس پر یقینا تسلی بخش پرائیم نیسٹ نے اس کو قرآن دیا کیونکہ کرونا کی بابا کے دوران پاکستان ایسا ملک ہے کہ اپنے تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں یا ہمپلہ ملک ان میں سب سے زیادہ اس بابا کے دوران جو ترقی کیا وہ پاکستان ہے اپنے ہمسایہ ممالک ایشیا ممالک ان تمام ممالک کا اگر کمپیرزن کریں تو معاشی ترقی پاکستان سب سے آگیا ہے اس میں اس کے ساتھ پاکستان اگر ایکسپورٹ کی بات کریں کیونکہ ہمارا انسار جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر ہے تو پچیس پرسنٹ جو ایکسپورٹ ہے اس کا ٹارگٹ رکھ دیا گیا ہے اور بلکہ چیپ کر لیا گیا ہے پچیس پرسنٹ اور یہ تھرٹی سیون پرسنٹ اس سال کے آخر تک ٹارگٹ رکھا گیا ہے پچھلے تین سال میں پچیس پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے اور تقریباً یہ سینتیس اٹیس ارب تک پہنچ چکی ہے ڈالرز تھرٹی ایٹ پرسنٹ ریونیو جو ہے آمدن جو ہے ٹیکس محصولات وہ زیادہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جب ترقی ہو رہی ہے تو ہی ٹیکس جو ہے وہ لوگ ادا کر پاتے ہیں تو ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر یا ایک مایکرو لیول پر بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اگر تھی یہ میکرو اکنومک ایڈوائزری گروپ کا اجلاسہ لیکن چھوٹے سطح پر یعنی درمیانے درجے کے چھوٹے درجے کے جو سندے ہیں تاجر ہیں کاروباری لوگ ہیں ان کا بھی بزنس ہے وہ اوپر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو ترسیلات ازار ہیں پاکستان ایسا ملک ہے کہ ہمارے نوے لاکھ پاکستانی جائیں پیرونی ملک موجود ہیں سب سے زیادہ سعودی عرب پھر یو اے ای امریکہ کینیڈا برٹانیا یو کے اور پورے گلپ میں قطر اور اس کے ساتھ یورپ کی قیم مالک ترسیلات ازار جو پاکستان میں ڈالرز کی صورت میں پیسہ بجواتے ہیں تو اکتیس پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے تھرٹی بر پرسنٹ تقریباً ترسیلات زر جو ہے تھرٹی ٹو تھرٹی تھری عرب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اور پرائم نیسٹر بار بار جو ورسیز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو مشکل حالات میں سنبھالا اور آئندہ بھی توقع ہے ان کے ساتھ ان سے کہ یقین یہ پاکستان ان کا ہے تیارے گار میں بیٹھ کے وہ کما کے پاکستان کا بھلا کر رہے ہیں اور ان کی فسیلیٹیز کے لیے بہت کچھ سوچا جا رہا ہے ان کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے خیر یہ اگلی بحث اس کے ساتھ ناظرین جو ہماری جو کسان ہیں جو ری فارمز کیے گئے آہ اگری کلچر ری فارمز اس کا یہ فائدہ ہوا کہ گندوں کی قیمت بھی بڑی اور اس کی پیداوار بھی بڑی گنے کی قیمت بھی بڑی اور پیداوار بھی بڑی اس طرح کپاس اور دیگر جتنی بھی فصلیں ہیں اس کا ہمارے کسان کو کیا فائدہ ہوا ہمارے کیارہ سو ارب اضافی آمدن کسان کے گھر میں گئی گیارہ سو ارب کا ہمارے کسان کو فائدہ ہوا آپ کو پتے ہمارا ڈیپینس کا بجٹ بارہ سو ارب ڈالر اب چودہ سو ہوا ہے تو ڈریکٹ لی یہ اضافہ ہوا ہے گیارہ سو ارب کا جو اس سال اضافی آمدن جو ہے پچھلے تین سال کہتا تھا لیکن یہ گیارہ سو ارب کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کے ساتھ تھا چونکہ ایک طرف تو ہم چونکہ زرائی ملک ہیں اور اگری کلچر کی بات کروں تو یہ بھی ری فارمز آ رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو انڈسٹری جو ہے اس کی بھی یقیناً اس کو بہت زیادہ تیزی سے ترقی ملی ہے ہماری پیداوار بڑی ہے ٹیکسٹائل لیدر اس کے ساتھ سپورٹس اور دیگر جو کیمیکل انڈسٹری اور دیگر جتنے بھی شعبے ہیں انڈسٹری سے مبستہ اس میں نو سو پچاس یعنی ساڑھے نو سو ارب جو ہے وہ ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے اضافہ ہوا ہے آمدن کا یعنی تقریباً ہزار کے قریب فگر ٹچ کر رہا ہوگا تو یہ دیکھیں گا ہماری سندی ترقی جو ہے وہ بھی اس کو بھی اروج ملا ہے یعنی چاڑھے نو سو ارب اتنی بڑی بات جو ڈریکٹلی فائدہ ہوا انڈسٹری کو اور فیصل آباد دیکھ لیں سیارکوٹ دیکھ لیں گجرہ والا دیکھ لیں باقی جو انڈسٹری کراچی دیکھ لیں شیخ اپرا دیکھ لیں اور تمام سردوں کو فائدہ ہوا خاص طور پر ٹیکس ٹائم میں ہم بہت آگے گئے ناظرین سماجی تحفظ کے پروگرام ہے احساس پروگرام ہے ہیلتھ کارڈ ہے ہم نے جو پاکستان نے دیکھا کہ ہیلتھ کارڈ کا لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا پیم جیسا ہاؤسپیٹل باقی جو ہاؤسپیٹل ہیں وہ فری کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایپ کی ہماری اوپر تلوار لٹک رہی تھی کہ ہم بلیک لسٹ بنے چلے جائے رک گئی گری لسٹ رک گئی ہم نے بہت سارے مطالبات بڑے ٹیکنیکل طریقے سے مانے کہ پریشر بھی نہ آئے اور ہم مطالبات بھی مانے اپنی ایگو بھی رہے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی بھی قائم رہے اور عالمی تحفظات جو ہیں وہ بھی ہم ختم کر سکے تو شرع نمو کی بات مشکل حالات پر پرائم نیسٹر نے کہا کہ سرع نمو چار فیصد غیر معمولی بات ہے اس کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں جناس مہنگی ہوئیں اور دیگر اشیاں مہنگی ہوئیں اس جناس میں وزیر اخزانہ بھی تھے مشکل اکستانہ یعنی شوکت ترین عصد عمر بھی تھے اس کے علاوہ حماد عزر تھے عبدالرزاق داؤت تھے دیگر فاد چوہزی تھے تمام ایکسپرٹ اس کے علاوہ مختلف مختلف مہنگ ہوں گی اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی ناظرین آلیہ حمزہ نے آج ایک لسٹ آ رہی کی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے تحلیق انصاف کی کومرس کی پارلیمانی سیکٹری ہے وہ عام ایمینے نہیں ہے کومرس سے ان کا تعلق ہے اور مہنگائی کے اداد و شمار ان کی سٹیٹسٹکس باقاعدہ سرکاری ہوتے ہیں تو وہ کیا بتاتی ہیں ہم جو جن لوگوں کو شکتہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے شوش طرف مچا ہوا ہے مہنگائی ہے لیکن پاکستان میں مہنگائی پچھلے تین سال کا تناسب اگر دیکھیں تو پاکستان میں ٹوٹل تھرٹی نائن فیصد مہنگائی ہوئی ہے تھرٹی نائن فیصد مہنگائی ہوئی ہے ہم مقابلہ کریں مہنگائی کا روس کے ساتھ ہمارا ہم سایا قریب توڑا سا نائنی نائنٹی ون پرسنٹ وہاں پہ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں تھرٹی ایک پرسنٹ روس میں نائنٹی ون پرسنٹ کینیڈا بہت فلاہی ریاست ہے بہت زبردست ملک بٹھا کے لوگوں کو کھلانے مالا ملک اور کینیڈا میں تین سو ترانوے پرسنٹ مہنگائی ہوئی ہے تین سو ترانوے پرسنٹ صرف ترانوے نہیں اور اس کے ساتھ میں برطانیا یعنی کہ یو بکے کیا مثال دیتے ہیں بہت زبردست اکانومی کوئی چیز جو ہیں وہ ٹس سے ماس نہیں ہوتی حکومتی مرضی کے کنٹرول ہے پرائیسز کے اوپر وہاں کتنی مہنگائی ہوئی چھے سو اٹھتر فیصد مہنگائی ہوئی برطانیہ میں آپ پاکستان کو مورد الزام حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ امریکہ میں پانچ سو اٹھتر پرسنٹ مہنگائی ہوئی ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی پانچ سو اٹھتر پرسنٹ یہ سب کرونا کی وجہ سے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے پیداوار روک گئی وہاں پہ جو جو کنسائنمنٹ ہے یا پھر جو یہاں سے کنٹینر سے جا کے سوان پنچانا ہے وہ خلل پیدا ہو گیا وہ متاثر ہو گیا سسٹم اس کی پرائیسز بڑھ گئیں کاروبار ٹھپ ہو گئے تو چیزیں مہنگی ہوئی تھی پیداوار روک گئی لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اس کی وجہ سے بہت ہی متاثر ہوئے اب امریکہ کی کتنی سٹونگ اکانومی ہے پانچ سو اٹھتر پرسنٹ امریکہ میں مہنگائی ہوئی جرمنی میں تو آگی لگ گئی ہے جرمنی میں تو انیس سو کے قریب انیس سو پرسنٹ مہنگائی جو ہے وہ ہوئی ہے تو پاکستان کو یقین پاکستان میں تو اب بھی بڑی کنٹرول پرائسز ہیں چینی کی قیمتیں ہیں صرف زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ گی کی قیمتیں زیادہ ہیں اور آٹھا تھوڑا مہنگا ہوا ہے یقین کیونکہ کسان کو فائدہ ہوگا تو آٹھا مہنگا ہوگا پیٹرول جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں جو آئل ہے کوکنگ آئل وہ بھی پیداوار تو ہے لیکن آپ ہاں مال تو اس کا بھگوانا پڑتا ہے آپ کو جب وہ مہنگا ہوگا تو مہنگائی ہوگی تو ناظرین یہ ایک اپنی طرف اور آخری بات میں کہوں کہ جو وفاقی وزیر طلاط و نشریات نے ایک چارٹ جاری کیا ہے اس وہ چارٹ بتا رہا ہے کہ گزشتہ دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے سٹاک ایک چین نے اور دو سو اٹھاون ارب گزشتہ دس سالوں میں سب سے زیادہ بزنس جو کیا ہے دو سو اٹھاون ارب کا بزنس ہوا ہے کرونا کی حالات ہے آپ خود سوچیں اور کرونا کی وباہ ہے آپ خود سوچیں اور اس کے ساتھ تک ابھی تو اور بہت سارے فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تین سال کی یہ کار کر دی ہے آپ عمران خان کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں تو فامس آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ خود کریں ٹھیکہ خانستانی کو اجازت دیجئے گا اللہ لے کے بعد